وکٹر ڈینیل صاحب مقتصر آپ کچھ کہیں گے ان بچوں کے لیے جب آپ کی شادی ہوگی نوجوانوں تو اپنی زندگی آپ آدھی گزار چکے ہوں گے ایوریج لائف جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے وہ اگر آپ ساٹھ سال کہہ لیں تو آدھی زندگی آپ گزار چکے ہوں گے جو آدھی زندگی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس میں آپ ون تھرڈ جو لائف ہے وہ سونے میں گزاریں گے اور ون تھرڈ سے زائدہ لائف جو ہے وہ آپ ورکنگ کام میں گزاریں گے اور پھر جو ایک دو گھنٹے رہ جاتے ہیں ڈیلی وہ آپ کی لائف بن جاتی ہے صرف سال یا دو سال باقی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی سال یا دو سال کی رہ جاتی ہے تو وہ سال یا دو سال کی زندگی آپ ہنس کے گزارے ایک دوسرے کو قبول کر کے گزارے ایک دوسرے کے احترام میں گزارے آپ یہ کلکولیشن زور کریں آپ کی کتنی رائف رہ جائے گی اور کتنے عرصہ آپ نے سونا ہے کتنے عرصے آپ نے اپنے گھر سے باہر رہنا ہے اور جتنا عرصہ آپ دونوں رہیں گے وہ آپ خوش خوش رہیں اور دوسری بات یہ بار بار فادر جی نے بھی سوہیل نے بھی نکاح کے حوالے سے بات کی تو نکاح میں ایک سیمبل دیا جاتا ہے جو پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے اور وہ ہے ویڈنگ رنگ دنیا بھر میں یورپ میں 65% جو ہسپنڈز ہیں وہ ویڈنگ رنگ جو ہے وہ ساری عمر پہن کے رکھتے ہیں جبکہ پاکستان میں 5% بھی نہیں پہنتے کیونکہ میرے جوڑوں میں تکلیف ہے اور میں یہ اتار کے آیا ہوں میں نے آج تک نہیں اتاری میرے ہاتھ سوجے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے انکالی یہی در تھا کہ کہیں وہ پھنس نہ جائے تو نہیں تو میں نے یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹوکن ہے یہ ایک سیمبل ہے جو مجھے یاد کراتا ہے کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا تو یہ آپ ویڈنگ رنگ جو ہے بے شک جتنا مشکل وقت ہو آپ کا وہ نہ تاریں آپ کی عزدواجی زندگی جو ہے وہ خوش رہے گی فرس ہب کچھ کہنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی زندگی کسی جزیرے میں نہیں ہے ایک معاشرتی زندگی ہے جس میں آپ کو زندگی کے ہر شعبے کو مناسب اور موضوع وقت دینا ہے ان میں سے میں کاہن ہوتے ہوئے آپ کو ایک تاقید کرتا ہوں کہ جب آپ والد بنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی گرجہ گھر ریگولر لے کر جائیں دعا اور کلام کے ساتھ اپنا رشتہ کبھی منقطع نہ کریں اپنی روز مرا کی ضروریات اور اپنی معاشرتی کاموں میں اپنے آپ کو اتنا نہ وہ کر لیں کہ آپ خدا کو اور خدا کی باتوں کو اور خدا کے گھر کو بھول جائیں کیونکہ اگر آپ کلام مقدس میں سے توبیع کی کتاب میں سے پڑھیں تو وہاں پر ان کی زندگی کا جو بنیادی جو بنیاد بنتی ہے ان کی زندگی کی وہ خدا اور خدا سے مسلسل دعا ہے جس سے ان کی زندگی بچ جاتی ہے تو میں آپ کو سب کو یہی کہتا ہوں یہاں پر پہلے بھی بات کہی گئی ہے کہ جو خاندان دعا کرتا ہے وہ ہر طرح کے خطرات مشکلات اور پریشانیوں میں متحد رہتا ہے اور اسے کسی قسم کی آنچ نہیں آتی جی فادر وکٹر میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو کہ یقیناً آپ کے والدوں نے خواب دیکھے ہیں جو آپ میں وہ پورا ہوتا دیکھنے چاہتے ہیں اگر اچھا وہ ہو سکتا ہے وہ زبردستی بھی کر رہے ہوں لیکن وہ چاہتے کہ وہ خواب پورے ہوں لیکن آپ جب والد بنے تو آپ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑیے گا ان کی نگرانی کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ آزادی بھی دینی ہے کہ وہ فیوچر میں مستقبل میں اپنا فیوچر خود بنائیں دوسری بات جیسے پہلے بھی یہاں پر حاضرین نے کہی کہ بھئی ہماری تجربات سے سیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنے تجربے خود کر کے پھر آگے آنا چاہیے کینان دوسروں کے تجربات کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے لیکن جب تک آپ زندگی میں خود تجربہ گرنے کا نہیں کریں گے آپ کو چوٹ کا اندازہ نہیں ہوگا آپ کے والدین نے جو سبق سیکھے ہیں وہ بھی تو آپ نے سکھانے ہیں نا کسی کو اگر آپ نے ان سے مستفید ہوتے رہے تو اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے جیسے آج ہمارے یہ مزرگ استاد جو ہیں جو والد صاحبان ہیں یہ آج اپنے تجربات سے بیان کریں کل کو آپ لوگوں نے بھی تجربات بیان کرنے ہیں اس لیے تجربات سے گزرنا یہ بھی ضروری ہے